Good morning to all of you and welcome to your channel GKFS current میں guys آج date ہے 6th of August اور جاننگ آج 6th of August سے the Hindu ki vocabulary which is important for all competitive examination دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں daily morning میں 8 o'clock پر میں آپ سبھی کے لئے vocab لے کر آتا ہوں جو کہ ہر exam میں پوچھی جاتی ہے چاہے وہ انڈیا میں کوئی سے بھی exam ہو رہا ہوں جس میں انگلیش آتی ہے ٹھیک ہے ان examوں میں آپ کو دو یا فیٹ تین number ہو سکتا چار number میں آپ کو vocab ملے سو یہاں سے اس کو cover کیا جا سکتا ہے کیونکہ vocab میں صرف ٹکی کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا اس میں ٹک کرنا نہ ہے کچھ practical کر کے دکھانا اور آپ کو ایک number مل جائے گا ساتھ ہی اس کا جو پی ڈی ایف کا لنک ہے وہ میں نے description box پر دے دیا ہے وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور جنہیں students اور چینل کو subscribe and share کرنا نہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ daily جتنی بھی classes ڈالی جاتے ہیں جی کے فیس کرنے پر ان سب کو دیکھئے اور بھئی شیئر کر دیجئے اور اس کو بھی بولیے کہ وہ بھی شیئر کرے تاکہ سبھی کے پاس جو notification پہنچے ہیں اور سب ہی دیکھیں کہ کس طریقے سے جی کے فیس کرنے پر پڑھا جاتی ہے اس کا content کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں جو انسٹاگرام اور facebook پر بھی جو فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا لنک جو description box میں دے دیا ہے اس کا جو پی ڈی ایف کا لنک ہے اس ویڈیو کر سکتے ہیں سو چلی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آج کے ہماری فرسٹ وقت سے سو آج کے ہماری فرسٹ وقت دیکھیں ایک تو ایزی ہے اوپر سے ایمپورٹنٹ ہے پہری پار سب اس پر جس کا ورب ہے میننگ ہے بچاف بچاف کے لوں سرکشہ کے لوں ٹھیک ہے کسی کے پٹرنے سے بچ لوں یہ سب ٹو آوائیڈ ڈیفلیکٹ ڈیفلیکٹ مطلب بچنے کے لیے وچھلیت کرنا ایدھر ادھر ہونا ٹھیک ہے سو ٹو آوائیڈ ڈیفلیکٹ آوائیڈ بچنا آوائیڈ مطلب کیوں تب بچ نکلنا آوائیڈ بچنا آوائیڈ آپ ایسے گزم میں آوائیڈ کر دوں آئی آوائیڈ دیس مطلب کی میں اس کو تحاکتا ہوں آوائیڈ مطلب بچ نکلنا ٹھیک ہے کنفرنٹ آمنے سامنے انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک آکاسمک جو کی کچھ ایسے مطلب کی لوگ ہوتے جن کے دورت کچھ گنہونی ایکٹیویٹی کی جاتی کسی ایکس پرسن کے دورا ایکس پرسن کے ساتھ سو ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا سو اس کا مطلب ہے ایک آکاسمک بھیڑ ایکسامپل ہی پیڑیڈ اینڈ دین تھو اپنچ اس نے بچاف کیا اس کے بعد اس نے مکہ فیق دیا مطلب کی مکہ مار دیا ٹھیک ہے سو فرسٹ ون بہت ایزی تھا ہی پیڑیڈ اینڈ دین تھو اپنچ اس نے بچاف کیا اور پھر ایک مکہ فیق دیا کلیر ہوا no problem no doubts if you have doubts so comment on in commentation ٹھیک ہے کمنٹ کریے commentation میں کلیر ہے چلیے بات کرتے ہیں next سپوک پارٹس و سپیچ اس کا ورب ہے میننگ ہے پریت پیشاز پریت پیشاز کلیو سرچ کریں گے تو بھوٹ بھی آیا گا ٹھیک ہے جس کو ہم گوشت بولتے ہیں سو پریت پیشاز مطلب تو فرائٹن کسی کو ڈرانا سو یہاں پر آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں شاید جنہوں نے بچھو لے رکھا ہے اور جیسے کی اپنی سیسٹر کو یا پھر ہو سکتا ہے برادر کو ڈرانا سیننیم سے terrify and horrify دونوں کو مطلب ڈرانا ہوتا ہے انٹر ایم سے کام بہت بار ہو چکا شانتی پلیز کرپیا ٹھیک ہے ایکزامپل ٹرائی ٹو سپوک مائی سٹیپ فادر in the process only he lost your tail اس پر کے لیے میں میرے سوتے لے پتہ کو ڈرانے کی کوشش کی کیول اس نے تمہاری پونچ کھو دی and he lost your پونچ کیول اس نے تمہاری پونچ کھو دی ٹھیک ہے سو یہاں سے اس کا ایکزامپل یاد رکھنا ایمپورڈنٹ ہے اور اٹلیس تمہیں بھی ٹرائے کرنا سی میرے صاحب سے اکورڈنگ ٹو می اگر میں کہوں سو آپ کو بھی جو ہے ڈیلی جو ہے ٹین یا ففٹین ہو مطلب کی جتنے آپ بنا سکو جتنے بنانے میں آپ کیپابل ہو اتنے سیمٹنس ڈیلی بنائیے ٹھیک ہے لیکن فائیب سے ایباب ہوں ٹھیک ہے فائیب سے جاتا ہوں سو چلیں نیچٹ پر دیکھئے نیچٹ ہے سپائنٹ پارٹس او سپیچ اس کا ایجیکٹیو ہے اور میننگ ہے ڈھلوہ ڈھلوہ کہے سکتے ہیں اس کو آلسی کہے سکتے ہیں کام ٹالنے والا کہے سکتے ہیں سو میننگ ہے دیکھلے 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 د کام کرنے میں آنکاری دیفینیٹلی کرے گا وہ کام نہیں کرے گا ایک سیل اس کے سامنے کے فلپرز پر سیدھے کھڑا ہوتا ہے ایک بالوں کی سیل لاپروہ ہوتی ہو رہا ہے ٹھیک ہے سو کیا کہتا ہے اپور سیل اسٹینس اپرائیڈ آن ہیز فور فلپرز ہیئر سیل لائز سوپائن ٹھیک ہے سو ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے کام پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ آفیس میں جا کر نیشتی فیلا رہے ہیں سوست ہوں بورنگ ہوں سو رہے ہیں نیشت سکر پارس اپس پیچیز کا برب ہے اور میننگ ہے تباہ کرنا ڈیسٹرائی کرنا ٹھیک ہے اوجار دینا کچھ ختم کر دینا سو ایکزام میننگ ہے تھاوٹ اور ڈیسٹرائی ویفل کرنا یا پھر نشت کرنا سیننیم سے ڈیویسٹیٹ اوجارنا ڈیسٹرائی نشت کرنا اینٹریم سے پرموٹ بڑھاوہ کیا ہے پرموٹ بڑھاوہ سیفکارٹ سرکشہ ایکزام پل ہم کسی طرح ان اپائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کسی طرح ان اپائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ای ہوپ آپ سے بھی کوئی سمجھ میں آگے ہوگا اس کا جو سپر کا میننگ ہے سیننیم سے اور اس کا انٹریم سے ساتھی فول میننگ اور ایکزام پل سو نیچ چلیں ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے اجھاڑا ہوا ہے ریبیر پارٹس او سپیچز کا ورب ہے میننگ ہے سممان ریسپیکٹ آدھر کرنا میننگ تو ریگارڈ سمہاو سمون اور سمتھنگ وید گریٹ ڈیو او اور ڈیووشن کسی کو یا کسی چیز کو بہت وشمے یا بھی بھکتی سے دیکھنا مطلب اس کو بہت اجازت ریسپیکٹ کرنا ریسپیکٹ مطلب کی آدھر کرنا عزت کرنا سمان کرنا کریٹسائنس کا مطلب تو آپ کو میں نے بتائی رکھا بہت بار پڑھ لیا ہے آلوشنا کرنا کسی کی برائی کرنا ایکزامپل دیئر نیمز آر ناؤ ریویر اینڈ آرنر اینڈ آر آئیس لین ہیسٹری ان کے نام اب ہمارے دویب اتحاس میں سمانت اور سمانت ہیں کیا ہیں ان کے نام ہمارے دویب اتحاس میں سمانت اور سمانت ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دھیان لگتے ہوئے چلنا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نیسٹ بات کرتے ہیں ڈکٹر اس کا ناؤن ہے میننگ ہے خود کی پاور ایک ادھکارک بیان ابھی ایک مطلب کی سیلپ پاور سینرم سے اوڈر آدھر ڈکلیریشن مطلب کی ہوتا ہے گوشنا کرنا کیا ہوتا ہے ڈکلیریشن گوشنا کرنا اینڈرم سے ریکویسٹ انوروت کرنا پروکوزل مینز پرستاف ٹھیک ہے ایکزامپل اس ڈکٹیم اس بارن آوٹ اگین این اگین یہ کہاوت بار بار سامنے آتی سو بہت سے ایسی مطلب ہی سٹوریز ہوتی ہیں جو کی بار بار ہی ان کو مطلب ہی کیا آتی ہیں بار بار ہی سامنے آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نیسٹ بات کرتے ہیں ہمڈرم پارٹس اف سپچ اس کا ایڈجیکٹیو ہے اور میننگ ہے نیرس سورو میں ہم نے پڑھاتا جو کی ان ایکٹیو تھا جس کا مطلب کہتا ہے سکر نش کر دیتا اس کے جیسے یہ ایڈجیکٹیو میننگ نیرس لیکنگ ویرائیٹی اور ایکسائٹمن ڈیول بوری اشاری بھی بیتتا ہے اس سا کی کمی سوست یا پھر اوباؤ سو بھئی سکول یا پھر آپ ٹوشنز میں بیٹھے اور اس طریقے اوباؤ کر رہے تو کیسا آپ کا مطلب کی من لگا کنسنٹرینٹ کیسے بنے گا فوکس کے سو اچھی خاصے نیند لے کے جائے اچھ خاصے کھانا کھا کے جائے ٹھیک ہے اور سوست بلکل بڑھا طریقے پھر جائے پڑھنے اور موبائل فون رکھ دیکھئے ٹھیک ہے سیننمس ہیں بارنگ سوست مطلب کی رومان چک بہت بڑھی اچھا سو ایکزامپل آئی لائک ایٹ ریلیٹی کین بی سو ہم مجھے یہ پسند ہے واسفرکتہ اتنی نیرہ سو سکتی آن جی ہو سکتی ہے واسفرکتہ اتنی ریلیٹی کین بی سو ہم ٹھیک ہے سو کلی آج جو ہماری وکیب تھی وہ یہ تک تھی امید کرتا ہوں کہ آپ پسند آئی ہوگی ساتھ کچھ نیو سیکھا ہوگا اس کے علاوہ سی وکیب ہیں ڈیلی سی ون ٹو سی ون ٹو آئی ہو جائیں اٹلیس آپ نے 30 بھٹی تو آپ کو یاد ہو چاہیے جس سے آپ کو پوائنٹ مل سکیں پوائنٹ مطلب کی نمبر مل سکیں اور اس کے دن ساتھ کلاس دیکھ رہے بہت بہت شکریہ مل 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 تب تک لئے ٹیل دن ٹیک کر اللہ بیس آئی 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 آئی